نمسکر ساتھیوں میں ڈاکٹر راجیو سنگھ اپنے چنل انبھوتی میں آپ سب کا ایک بار فیر سے سواگت کرتا ہوں اور ساتھیوں آج اپنی چرچہ کو میں آگے بڑھاؤں سے پہلے میں آپ کو یہ چھوٹا سیکھ ویڈیو دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ بھینس کتنی مشکل کے ساتھ جو ہے چل کر باہر آ رہی ہے اور اس نے ایک دم الگ سا پوشچر بنا رکھا ہے یہ قدم بھی بڑا سمال کے رکھ رکھی ہے اس نے اپنا ہیڈ بھی بڑا اوپر کی طرف کا رکھا ہے ہمیں اس طرح کے کئی کیس ملتے ہیں کہ جہاں جانور لنگڑا نہیں لگتا ہے یا چلنے میں بہت ساری دکت ہوتی ہے اسے بی بی اس ٹپ سے لیتا ہوا چلتا ہے اور جب پوش مالک سمس کی ہسٹری لیتے ہیں تو بتاتا ہے ہم نے اس کا بہت علاج کر آیا اس میں ہم نے اچھے پین کلرس دیئے گولیاں دی اس کے انجیکشن لگوایا ہے درد کے اور اس کو نروائن ٹونکس دیئے لیکن اس میں کوئی بھی صدھار نہیں ہو رہا تو آپ کا پشو جو ہے وہ لنگڑا رہا ہے کبھی وہ بھگوان شریف کرشنا کے پوشٹر میں آ جاتا ہے یعنی کراس لکھ کر لیتا ہے یا دونوں آگے کے پیر ایسے کر لیا ہے اس نے یا پھر ایسا ہوتا ہے جب پشو آپ کا اٹھتا ہے تو وہ بڑی دیر تک گھٹنوں پر رکا رہتا ہے اپنے اور آگے والے پیر اس کے بینڈ رہتے ہیں گھٹنے پر پشو ایسی استحت میں جگالی کر رہا ہے پھر بڑے مشکل سے وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس طرح کی کنڈیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے چلنے میں دکت لیمنیس یا پشو کروس لکھ کر رہا ہے یا پھر وہ گھٹنوں کے پر رکا رہتا ہے کافی دیر تک تو اس طرح کی ساری کنڈیشنز جو ہیں ہمیں فیل میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور جن میں عام طور پر کوئی بھی دوہ کام نہیں کرتی کیا ہے یہ لیمنیس اس طرح کا پشو کا جکڑ کے چلنا مشکل سے چلنا لگڑا کر چلنا اس طرح کے پوشچر الگ طرح سے رکھنا تو یہ کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں میں اپنی چرچہ کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے میں اپنے ان سبھی ساتھیوں سے جو اس چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز آپ اس کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس سے ہم ایک موٹیویشن ملتا ہے کہ ہم آپ کے پاس اور اچھی اچھی انفارمیشن لے کر آئیں اور اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آتی ہے تو اسے جادہ سے جادہ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی لیمنیس کی ایک ایسی کنڈیشن کی جو آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتی تو کیا ہے وہ ساتھیوں ویڈیو کی سروات میں میں نے جو چرچہ کی کہ آپ کا پشو دھرے دھرے بیبی سٹپ لیتا ہوا چلتا ہے یا بڑا جکڑ کر چلتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کو اندر سے کسی نے روک رکھا ہے یا پھر وہ لنگڑاتا بھی ہے یا پھر وہ کراس لیکس بھی کرتا ہے پھر وہ گھٹنوں کے بل بھی رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ آپ کے پشو میں منرل ڈیفیشینسی ہو رہی ہے منرل ڈیفیشینسی پشو میں کون سی ہوتی ہے سب سے زیادہ جو منرل پشو کے شریر سے نکلتے ہیں ڈرین ہوتے ہیں ملک کے فارم میں وہ ہیں کیلشیم اور فاس فورس اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ بھئی ایک اچھا ڈیری فارمر وہ ہے جس کی ہر گائے ہر سال بچہ دے بحث ڈیڑھ سال میں لگ بگ ایک بچہ دے تو ایک تو اس کو بچہ بھی دینا ہے اور دوسرا اس کو ملک بھی دینا ہے تو اس پرکریاں میں اس کو لگاتا اور کیلشیم فاس فورس اس کے بانڈی سے ڈرین ہوتا ہے اور اگر کسی کرن سے وہ پشو کھا پی نہیں پاتا ہے تو اس میں ایکسٹرا جو ہے ویکنس آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیلشیم اور فاس فورس وہ دو مین منرلز ہوتے ہیں جن کی ڈیفیسینسی سے یہ دکت آتی ہے اور کیلشیم کے ابجاربشن کے لیے ہم جانتے ہیں کہ ویٹامین ڈی کا بھی بڑا امپورٹنٹ ٹوڈل ہوتا ہے تو کیلشیم فاس فورس اور ویٹامین ڈی کا جو یہ ٹرائیڈ ہوتا ہے یہ اس کنڈیشن کے لیے پوری طرح سے ریسپانس بیل ہوتا ہے ساتھوں اس کنڈیشن کو ہم ملک لیمنس کہہ سکتے ہیں کیوں کیونکہ زیادہ دودھ دینے کے قارن ہی یہ کنڈیشن آتی ہے تو اسے ملک لیمنس کہنا بلکل صحیح ہوگا تو اگر ملک لیمنس ہے تو کیا اس کے علاج کے لیے ہمیں روج روج انجیکشن لگوانے پڑیں گے کیلشیم کے فاس فورس کے ویٹامین ڈی 3 کے یا پھر پین کلیرس لگوانے پڑیں گے نہیں آپ کو اس کو بہت آسانی سے ہمارے پشپالک بھائی ہمارے کسانس آتی اس کو بڑا آسانی سے خود ہی ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے؟ اگر آپ کے پشو میں ملک لیمنس آ رہی ہے وہ اس طرح سے چل آئے اور آپ نے اس کو پین کلر یعنی درد کی گولیاں دی آپ نے کسی کو بلایا اس نے اندر روائن ٹائنک بھی دیئے اور اس کے بعد بھی آپ کے پشو کی کنڈیشن جیوں کی تیوں ہیں تو آپ مان لیجئے کہ یہ آپ کے پشو کی بون سے زیادہ سے زیادہ کیلشیم اور فاسفورس ڈرین ہونے کے قارن ہوا ہے تو اسے ٹھیک کیسے کریں گے؟ بھئی ہڈیوں سے جو فاسفورس اور کیلشیم نکل آیا ہے اسے اسے واپس پہنچنا تو واپس پہنچانے کے لیے یا تو بھئی ہم اسے روز روز انجیکشن لگاتے رہے ہیں یا ہم اسے اورل فارم میں اسے یہ سب دینا شروع کریں سب سے پہلے آپ کو دو چیزیں لے کی آنی ہے پہلی چیز ہے کسی اچھی کمپنی کا کیلشیم جل میں کچھ برانٹ سے آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ ان میں سے بھی چوز کر سکتے ہیں ایسے پشووں کو میں یہ سلاہ دیتا ہوں کہ اب بہت سارے کیلشیم جل ایسے آ رہے ہیں جن میں کیلشیم فاسفورس اور میگنیشیم پرچور ماترہ میں ہوتا ہے ایمپل مانٹ میں ہوتا ہے دو بوٹر لائیں گے آپ کیلشیم جل کی یہ عمومن تین سو ایمل کی ہوتی ہیں تو دو بوٹر لائپ اس کے لیے ہی اور کیا لائیں گے؟ آپ لائیں گے ایک کلو منرل مکشر ایک کلو کسی اچھی کمپنی کا پرتشتھت کمپنی کا بھئی ایک کا نام لوں گا تو دوسرے کے ساتھ نائنصافی ہو جائے گی کہ بھئی میں کوئی پیٹ پرموشن والا تو ویڈیو بنا نہیں رہا ہوں جو میں یہ کہوں کہ بھئی اس کو لے لو آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا منرل مکشر لے لیں ویر بیک بنا رہا ہے انٹاس بنا رہا ہے مینکائنڈ بنا رہا ہے ویٹوکنال بنا رہا ہے آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا منرل مکشر لے لیں اس کے بعد آپ کو انہیں دینا کیسے ہیں سب سے پہلے فرز ڈے آپ اپنے پشک کو وہ ایک کیلشیم کی جیل کی بوٹل دے دیں اور نیچ ڈے سے آپ اپنے پشک کو پچاس گرام صوبے اور پچاس گرام شام یعنی سو گرام پر ڈے منرل مکشر دینا شروع کریں تو آپ کی منرل مکشر کتنے دن چلیں گا دس دن چلیں تو دس دن تک منرل مکشر کھلانے کے بعد پھر گیارام دن آپ کیلشیم جل کی جو وہ دوسری بوٹل ہے اسے پلا دیں تو اس طرح سے یہ پروٹوکال بارہ دن کا ہو اگر لیمنیس بہت زیادہ ہے لنگڑا ہٹ بہت زیادہ ہے تو آپ چھے بولس لے لیں گے درد نوارک میں آپ کو کچھ برینچ دکھا رہا ہوں ملوکسی پیرا، نیمیسولائیٹ پیرا اس طرح کی یہ بولس مارکٹ میں اپلپ دیں اور ایک ایک بولس صبح شام آپ کر کے تین دن کھلا دیں باقی جو بارہ دن کا پروٹوکال ہے وہ تو ویسے ہی چلتا رہے بارہ دن بعد ملوکسی ایمیس بھاگ جائے گی پہلی بھاگنے لگے گی آپ کا پشو جو دھیرے دھیرے کر کے موشن کر رہا تھا وہ کھل کے چلنے لگے گا اور آپ کو یہ لگے گا کہ ارے وہاں ہم نے تو بینہ کسی ڈرپ لگایا یا بینہ کسی بوتل چڑھایا اپنے پشو کو ٹھیک کر لیں تو بلکل آپ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پشو ہے جو اس طرح کی دکت کر رہا ہے تو آپ اسے جو میں نے بتایا اس کو فالو کریں اور اس کے کیسے ریجلٹ چاہتے ہیں اس کو کمنٹس میں بتائیں جس سے آپ کی جو ساتھی اس طرح کی دکت سے جوج رہے ہیں ان میں بھی کانفیڈنس آئے کہ نہیں دیکھو ہاں انہوں نے کیا اور انہوں نے فائدہ ملے تو ساتھیوں آج کے لیے بس اتنا ہی تھا اپنے اگلے ویڈیو میں پھر کسی نئی چرچہ کے ساتھ پھر کسی نئی جانکاری کے ساتھ میں آپ سے ملوں گا تب تک لیم و اجازت دیجئے دھنوان